جسے ہوں گے ٹھیک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے آج میں لائی ہوں most frequently asked question during an interview یا کہ آلس کے جو سب سے پہلی question یہی ہے tell me about yourself بہت ہی زیادہ مشہور question ہے اور بہت زیادہ famous ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگے اس کا جواب کیسے دینا ہے اور اسی لئے ان کے numbers کم آ جاتا ہیں یا کہ وہ لوگ زیادہ impression حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے میں جو چند ٹیپس لے کے آئی ہوں وہ ٹیپس آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ نے tell me about yourself کو ایک سٹوری کی طرح ہی بیان کرنی ہے اپنا ہر انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ایک سٹوری ہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ایک ہی زیادہ بہت ہی زیادہ solid سٹوری کی طرح ہی آپ لوگوں نے بتانا ہے اس سٹوری میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیئے highlight personal traits جو کہ personal خصوصیات وغیرہ ہوتے ہیں وہ چیز کو آپ لوگ بتا دیجئے گا underscore your career goal اپنے کیریئر کے بارے میں بتا دیجئے گا اپنے مقاصد کے بارے میں بتا دیجئے گا ensure enthusiasm لیکن اس کام میں دلچسپی بھی دکھا دیجئے گا customize your answer for the job and make connections اور آپ لوگوں کی جو answers ہوتی ہیں وہ customize ہونی چاہیئے زیادہ distracted بھی نہیں ہونی چاہیئے اگر آپ job کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر آپ جمپ کر گئے کہ میں فوٹبال کے شوقین ہوں یہ ہے وہ نہیں آپ نے جو ہے ایک سیری سے ہی جانا ہے ٹھیک ہے connections دینے ہیں each sentence کے ساتھ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ paragraph لکھ رہے ہیں my family کے بارے میں اور اس میں آپ نے relative کو بھی آپ نے include کر دیا so please یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کی impression نہیں بڑے گی so keep it brief and short آپ لوگوں کو جو ہے نہیں چاہیے be honest and real جو ہے وہی بتا دو اس سے زیادہ نہ بتا ٹھیک ہے یہ ہوا چھے ٹپس ٹھیک ہے how to answer tell me about yourself during an interview ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں start کر لیجیے گا for example یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں tell me about yourself تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے کیا ہوگی so i have always enjoyed developing games cartoons and apps even going back to my college days for example i was a bookkeeper for my cultural event committee at my college this led me to pursue developing apps as a career in addition to that i also helped a local bookstore manage its financials on an online app after college to improve my skills and to learn about app development i decided to enroll for masters in computer science given the position offers a perfect learning opportunity for me i decided to jump at the chance to apply تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف developer کے بارے میں ہی بات کی ٹھیک ہے اور میں نے ایک دوسرے کے ساتھ connection بھی دے دیا دیکھیں i have always enjoyed developing games or cartoons or apps یہ چیزیں میں نے انجوائی کی اگر ہم میری college days کو دیکھا جائیں اگزامپل دے رہے ہیں کہ میں جو ہے نا ایک بک کی پر کمیٹی میں تھی ٹھیک ہے میں college میں تو پھر اسی چیز نے مجھے پرسیو کیا کہ میں ایک developer بنوں اور ایک app بنا لوں ٹھیک ہے جی ہاں تو اس کے علاوہ جو ہے میں نے بہت ساری بک سٹور ان لوگوں کو بھی زیادہ بہت زیادہ مدد کی میں نے اپ بنایا ان لوگوں کے لئے اور college کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی skills کو بہتر بنانے کے لئے app development کے دن با دن یہ بڑھتا جا رہا ہے skills تو چاہیے ہی ہوتی ہیں تو میں نے جو ہے نا master's degree کے لئے کپیچر سائنس میں وہ enroll کر لیا ٹھیک ہے یہ کر لیا وہ کر لیا دیکھیں یہ ایک دوسری کے ساتھ connection دے رہا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح کر لیجے گا اور آپ لوگوں کی بہت ہی زیادہ اچھی impression ہی آئیں گے تو دوستو مجھے اجازت دیجے گا یہاں تک ہی تو comment section میں مجھے ضرور بتائے گا اگر کوئی question ہوا یا کوئی help کی ضرورت تھی تو تو